پاکستان میں کراچی کی ڈیفنس ارازی پر کمرشل سرگرمیوں اور رفائی پلوٹو پر قبضوں سے بطالق اہم کیسز کی سماد بھی ہوئی ڈیریکٹر ملیٹری لینڈ عدالت میں پیش ہوئے عدالت نے ڈیریکٹر ملیٹری لینڈ سے کل تک جامع رپورٹس طلب کی عدالت نے سوال کیا کس قانون کے تحت دفاعی ارازی پر کمرشل کاروبار ہوتا ہے اس کے علاوہ رفائی پلوٹو پر قبضوں کے کیسز میں عدالت نے ایڈمسٹریٹر کراچی سے پوچھا بتائیں اس کا حل کیا ہے مرزدہ بحاب نے کہا کہ وہ کوشش کر رہے ہیں مگر کنٹولمنٹ ایریاز کے ایشیوز ہیں عدالت کو بتائے گیا کہ کراچی کے ایک طرح سے سترہ مالک ہیں کراچی کو سترہ اٹھورٹیز دیکھ رہی ہیں مرزدہ بحاب کے زیر انتظام صرف تیتیس فیصد کراچی آتا ہے جسٹس اجازل احسن نے رمات دی ہے اس کا مطلب ہے کہ کراچی کے لیے قانون سازی ہونا ضروری ہے سماد کے دوران مزید کیا ہوا ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس رپورٹ میں آج سپریم کورٹ کے سامنے ڈائریکٹر ملیٹری لینڈز پیش ہوئے تو عدالت نے استفسار کیا کہ بتائیں ڈی ایچے میں کیا ہو رہا ہے جسٹس قاضی امین نے ڈائریکٹر ملیٹری لینڈز سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ آپ کو صرف دفاعی مقاصد کے لیے زمین دی جاتی ہے چیف جسٹس گلزار احمد بولے کہ آپ دفاعی ارازی پر سینما بھی چلا رہے ہیں اس کیس میں عدالت نے اپنے آج کے تحریری فیصلے میں سیکریٹری دفاع کو 26 نومبر کے لیے نوٹس جاری کر دیئے اسی کے ساتھ اٹورنی جنرل پاکستان، ایڈوکیٹ جنرل سندھ، تمام کنٹونمنٹ بورٹس کے چیف اگزیکیٹیف افسران کو بھی نوٹس جاری کر دیئے عدالت نے فیصلے میں لکھا کہ نیوی، آرمی، ائر فورس تیزی سے کمرشل سرگرمیاں کر رہے ہیں ڈی ایچ ایس، کنٹونمنٹ بورٹس میں تیزی سے ہاؤسنگ سوسائٹیز بنائی جا رہی ہیں دفاعی ارازی پر کمرشل کاروبار خلاف آئین اور عدالتی فیصلوں کی خلاف برزی ہے رفاعی پلاتوں پر قبضے سے متعلق کیس میں ایڈوینسٹریٹر کراچی مرتضی وحاب عدالت میں پیش ہوئے عدالت نے ریمارکس میں کہا کہ پی ای سی ایچ ایس ہو یا بہادر آباد یا شاری فیصل سارا کراچی چوک ہو چکا مرتضی وحاب کا کہنا تھا کہ دوہزار تین میں پچیس شہراؤں کو کمرشل کیا گیا پھر سابق ناظم کراچی مصطفیٰ کمال نے کمرشل آئیزیشن کی اس پر جسٹس ایجازو لحسن نے ریمارکس دیئے کہ مطلب سٹی پلاننگ میں سارا بیڑا غرق ہوا درانے سماعت غیر سرکاری تنظیم شہری سے تعلق رکھنے والی درخواست گزار عمبر علی بھائی نے عدالت کو بتایا کہ سابق ناظم نعمت اللہ خان کا خیال تھا کہ ریونیو بڑھایا جائے پھر ایمکی امکہ تو مال بننا شروع ہو گیا آہستہ آہستہ جو سڑکیں کمرشل نہیں تھیں وہ بھی کر دی گئیں کراچی ان شہراؤں کو کمرشل آئیز کرنے سے چوک ہوا عدالت نے سوال کیا بتائیں حل کیا ہے مرتضی وحاب نے کہا کہ وہ کوشش کر رہے ہیں مگر کنٹونمنٹ ایریاز کے ایشیوز ہیں درخواست گزار نے عدالت کو بتایا کہ کراچی کے سترہ مالک ہیں مرتضی وحاب کے انڈر میں تو تین تیس فیصد کراچی آتا ہے جب تک کراچی ایک چھتری تلے نہیں آئے گا مسئلہ حل نہیں ہوگا چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ شہر کے مسائل کا تدارک کیسے ہوگا یہ بتائیں شہرہ فیصل پر روشنی کا انتظام کس کی ذمہ داری ہے شہرہ فیصل پوری اندھیرے میں پڑی ہوتی ہے اس پر مرتضی وحاب نے جواب دیا کہ کنٹونمنٹ بورڈ کی حدود میں بھی شہرہ فیصل آتی ہے آج دوران سماد چیف جسٹس نے مارکس میں کہا کہ ایک ادارہ ہو جو پورے شہر کو پلان کرے آج کی سماد کے دوران موجود تھے ہمارے سینئر کارسپانڈنٹ لیا خطرانہ جو کس پتہ ہمارے ساتھ موجود ہیں لیا خطرانہ یہ بتائیے گا کہ نسلہ ٹاور اور تجوری ٹاور کا تو ایک مسئلہ ہے تو کافی ذکر رہا تھا دیفنس راضی پہ کمرشل ایکٹیوٹی کا لیکن آج ایسا لگا کہ وہ پوری چیز دوبارہ جانگی ہے اور اب اسی لیے سیکٹری ڈیفنس کو کنٹونمنٹ بورڈ کو ملیٹری لینڈ وغیرہ کو فریش نوٹسز جاری کیے گئے ہیں تو کیا وہ جو پہلے حکامات دیئے تھے سپریم کورٹ پاکستان نے کہ بالکل کمرشل ایکٹیوٹیز ختم کی جائیں کیا اس کے دوبارہ اہیہ کا امکان ہے کہ وہ دوبارہ سپریم کورٹ اس کی اب پوجگچ کرے گی دیکھیں کامران خان صاحب اگر عدالتی احکامات سپریم کورٹ نے جو پہلے عدالت حکم جان نامہ جاری کیا تھا اگر اس پر عمل درامت ہوتا تو آج دوبارہ سپریم کورٹ کو سمات نہ کرنی پڑتی جب سمات شروع ہوئی تو ملیٹری لینڈ ڈائریکٹر ملیٹری رینڈ بھی پیش ہوئے عدالت نے ان سے کہا کہ آپ نے فیصل بیس کو کمرشل پرپرز کے لیے استعمال کر رہے ہیں جبکہ مسرور بیس میں ہاؤسنگ سوسائٹی بنا دی ہے آپ کس قانون کے تحت یہ بتائیں کہ جو دیفنس کے لیے جو دفاعی مقاصد کے لیے دی گئی پرپرٹی ہے اس کو کمرشل کے لیے استعمال کر رہے ہیں لیکن اس کا کوئی واضح طور پر ملیٹری لینڈ کے پاس یا کسی اور ڈائریکٹر کے خلاف یا جو بھی ان کے بکلہ تھے ان کے پاس چیف جسٹس کے اس سوال کا جواب نہیں تھا کہ وہ دفاعی مقاصد کے لیے دی جانے والی زمین کو ارازی کو کمرشل کے کیوں استعمال کر رہے ہیں چیف جسٹس کا کہنا تھا آپ لوگوں نے پٹرول پمپس بنا دیئے ہیں مارکیٹیں بنا دیئے ہیں دکھانے چل رہی ہیں جس پر چیف جسٹس نے نوٹس جاری کرتے ہو ہدایت کی ہے کہ یہ تمام دفاعی ارازی ہے اس پر جو کمرشل آپ کام کر رہے ہیں جب پٹرول پمپس بنے ہیں مارکیٹیں بنی ہیں اس کو ختم کیا جائے اور آئندہ تفصیلی رپورٹ عدالت کے روگروپ پیش کی جائے اس میں تو وہ بھی ہے جو شادی ہالز وغیرہ اس دفاعی ارازی پہ بنے ہوئے ہیں یا یہ جیسے کہ پی ایف بیس وغیرہ کی بات کی گئی جی بالکل کامران صاحب شادی ہال بھی بنے ہوئے ہیں اور اس کو مسلسل استعمال بھی کیا جا رہا ہے جس پر چیف جسٹ پاکستان پہلے بھی برہمی کا اظہار کر چکے ہیں اور ان کو ریموو کرنے کا حکم جاری کیا ہے آج پھر نوٹس جاری کرتے ہوئے ان تمام جو کمرشل ایکٹیوٹیز ہیں جن میں شادی ہالز ہیں پٹرول پمپس ہیں مارکیٹس ہیں دکانیں بنی ہوئی ہیں یا دیگر کمرشل مقاصد کے لیے استعمال ہو رہا ہے ان تمام کو بند کرنے کا اور ریموو کرنے کا حکم دیا کیونکہ چیف جسٹ پاکستان کا کہنا ہے کہ قانون کے مطابق جو رازی دفاعی مقاصد کے لیے دی گئی ہے اس کو صرف دفاعی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ کینٹونمنٹ بورٹس کی کارروائی کے حوالے سے بھی آج سپریم کورٹ پہ کافی برہمی رہی ہے کیونکہ مثال کے طور پر وہ بڑا بڑا مناسب بات کی چیف جسٹس پاکستان نے کہ شہرہ فیصل ہے جو مین آرٹری ہے پاکستان کے سب سے بڑے شہر کی یادی اندھیرے میں ڈوبی رہتی ہے اور جس میں پھر مرتضی بہاب نے بتایا ہے کہ وہ علاقہ ہے جو کہ فیصل کنٹونمنٹ کے اس میں ہوتا ہے وہ پورا علاقہ اندھیرے میں ڈوبا ہوتا ہے تو کنٹونمنٹ کی کارروائی اور پھر کنٹونمنٹ کا جو اثر ہے پورے شہر کراچی میں اس پر بھی آج کافی بات ہوئی دیکھیں صاحب چیف جسٹس پاکستان اور سپریم کورٹ کے دیگر ججز جب بھی کراچی آتے ہیں تو یقینی طور پر ائرپورٹ سے شہرہ فیصل پر وہ سفر کرتے ہیں تو ساری صورتحال ان کے سامنے ہے چیف جسٹس نے اس بات کا نوٹس لیتے ہوئے کہا کہ جو شہرہ فیصل کی لائٹس ہیں وہ بند رہتی ہیں بلکہ ناتا کان سے آگے تو پورا شہرہ فیصل اندھیرے میں ڈوبا رہتا ہے تو یہ بتایا جائے کہ یہ لائٹیں جلانے کا کس کا انتظام ہے انتظام کس کے پاس ہے جس میں ایڈمنسٹریٹر کراچی بیرسٹر مرتضی وحاب نے یہ بتایا کہ شہرہ فیصل جو ہے وہ کینٹونمنٹ کے انڈر میں آتی ہے اور یہ تمام صورتحال جو ہے وہ اس کی ذمہ دار کینٹونمنٹ بورٹس ہے اچھا یہ بتائیں کوئکلی یہ بتائیں لیا خطرانہ کہ ایک تو نسلہ ٹاور اور تجوری ہائٹس یہ تو گرانی منظم کرنا اس کا سٹرکچر بھی گرانا ہے یہ نیا صاحب نے آیا الباری ٹاور جو بہادر آباد میں مرتا ہے مختصرا بتائیے کہ یہ کیا معاملہ ہے دیکھیں کامران خان صاحب یہ بہادر آباد کے علاقے میں ایک عوامی پارک ہے اس پر قبضہ کر کے دو بلڈر ہیں صدیق اور سعید انہوں نے توفیق اور سعید انہوں نے سولہ منزلہ بلڈنگ بنائی ہے اس کے خلاف ایک اپلیکیشن آئی تارک منصور نامی وکیل نے درخواست دی ہے انہوں نے اپنے وکیل کے تواصل سے آج یہ موقع اکتیار کیا کہ ان کے خلاف پہلے بھی درخواست دائر کی ان کو عدالتی نوٹس ملا لیکن اس کے باوجود یہ بلڈر مسلسل کنسٹرکشن کر رہے ہیں اور سولہ منزلہ غیر قانونی امارت تعمیر کر رہے ہیں جس پر چیف جسٹ پاکستان نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ایسے جو نیو ٹون فوری طور پر عدالتی جو نوٹس ہیں اس کی تعمیل کروائیں اور عدالت نے جو فائل میں تصویر لگی تھی اس الباری ٹاور کی وہ لہراتے ہوئے چیف جسٹ نے کہا کہ یہ بتایا جائے یہ کیا ہے ایڈوکیٹ جنرل صاحب بتائیں شکریہ علیہ خطرہ رہا ہے ہمارے ساتھ بہت دیتے کبر شبیق اس کے بعد ذکر کریں گے سیاست میں آج کل ذکر ہے